دوستو آج کی یہ ویڈیو ہٹ کر ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان درگٹناوں کے بارے میں بتائیں گے جو بہت عام ہو چکی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چوریوں کی اکثر آپ نے چوری کے قصے رات کے اندھیرے میں ہوتے ہوئے سنے ہوں گے لیکن سافدان ہو جائیے کیونکہ اب رات میں ہی نہیں بلکہ کھلے میں چوریاں ہو رہی ہیں یہ لوگ دن دہاڑے کانڈ کرتے چلے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا دوستو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو اگر آپ دلی میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنی شرکشہ دو گناہ رکھنی ہوگی سن کر چونک گئے نا لیکن یہ سب ہمارا کہنا نہیں ہے بلکہ یہ سی سی ٹی وی کیمرو کا کہنا ہے جو ہر روز سوشل میڈیا پر آتی رہتی ہیں اب ذرا دلی کے برحمپورہ علاقے پر نظر ڈالیے دوستو یہاں دو لڑکیاں کہیں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اچانک سے دو لڑکے پیچھے سے آتے ہیں اور ایک لڑکا ایک لڑکی کو پسٹول دکھاتا ہے اور جولیری لوٹ لیتا ہے اچانک دوسری لڑکی بہت ڈر چاہتی ہے اور مدد کے لیے دوسری لڑکوں سے کہتی ہے لیکن اس چور نے ان کو بندوق سے ڈرا کر بھگا دیا پھر کیا ہونا کیا تھا چور اپنے راستے اور وہ لڑکی اپنے راستے دلی میں آپ کتنے شرکشت ہیں اس کا ایک اور ادھارن آپ کے سامنے ہے اس کیمرے میں آپ کو ایک مہیلہ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی جس کے پیچھے یہ چور کافی سمیں سے لگا تھا اس چور نے موقع دیکھ کر دن دھاڑے سونے کی چین ایسے چرالی جیسے یہاں کوئی مزاک چل رہا ہے نہ کسی کا ڈر نہ پکڑے جانے کا خوف ایسے میں میرا تو صاف کہنا ہے کہ آپ بھیڑ بھڑ والے علاقے میں سونا پہنے ہی مت اور اگر پہنے تو آرٹیفیشل پہنے آپ کے گھر والے یا آپ خود بینک جاتے ہیں اور اپنے پیسے نکال کر لے آتے ہیں مگر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جس پر ان کی نظر ہو سکتی ہے اس لیے پانی پت میں جو اس مہیلہ کے ساتھ ہوا ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس کی کیا گیارنٹی ہے یہ مہیلہ بینک سے پیسے نکال کر جا رہی ہوتی ہے مگر اسے اندازہ بھی نہیں کہ ان پیسوں پر یہ بدماش آنکھیں گڑائے ہوئے بیٹے ہیں دیکھئے کیسے اس نے پیچھے سے آ کر بیگ کو چھوڑا لیا یہ مہیلہ ان کا پیچھا تو کرتی ہے مگر ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا دوستو اب آپ اس ویڈیو کو دیکھئے جو پنجاب کے تارترن علاقے کی ہے اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی مہیلہ سے چھینہ جبٹی کر رہا ہے اصل میں وہ اسے چین چھین رہا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ گھٹنا خود اس کے گھر کے باہر ہوئی بدماش کے ہاتھ میں بندوق ہونے کی وجہ سے کوئی اسے روک بھی نہیں پایا سوائے اس بچی کے لیکن تب بھی بیک آف چور اپنے کام میں سفل ہو گئے دوستو آپ نے اس وائرل ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ضرور دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو دلی کینٹ کی ہے جو 19 اکتوبر 2022 کی ہے اس ویڈیو میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویقتی اپنی سفید فورچونر پر آتا ہے لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ تین چور اس پر نظر گڑائے ہوئے ہیں کار کا مالک جیسے ہی بھار آتا ہے تب ہی تین بدماش میں سے ایک بدماش اسے کار کی چاہ بھی مانگتا ہے لیکن فورچونر کا مالک چاہ بھی دینے سے منع کر دیتا ہے پھر دوبارہ سے چور اسے چاہ بھی مانگتا ہے اور پھر وہ دوبارہ سے منع کر دیتا ہے بدماش گصے میں آ کر اسے بندوق سے ڈراتا ہے اور فائرنگ بھی زمین پر کر دیتا ہے جس سے کار کا مالک گھبڑا کر اسے کار کی چاہ بھی دے دیتا ہے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوا دوستو اب جو آپ ویڈیو دیکھنے جا رہے ہو اسے دیکھ کر آپ کہو گے لےو ایسا بھی ہونے لگا اب یہ ویڈیو محالی کے ایک خارر جگہ کی ہے جس میں آپ کو دو ویقتی دیکھ رہے ہوں گے ان میں سے ایک ویقتی ایک عورت سے اس کے گھر میں جا کر کسی جگہ کا پتہ پوچھتا ہے اور وہ جیسے ہی پتہ بتانے باہر آتی ہے یہ لوگ چین کھیچ کر بھاگ جاتے ہیں بتاؤ ان لوگوں کی ہمت دیکھو گھر کے سامنے چین کھیچ رہے بھائی میرا تو آپ سے آخر میں یہی کہنا ہے کہ آپ کبھی بھی بھی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں موبائل چین اور اپنی قیمتی سامان کو بہت سنبھال کر رکھیں اور ہو سکے تو چین آرٹیفیشل ہی پہنے کیونکہ یہ لوگ اب چین گھر میں گھس کر کھیچ رہے ہیں اب آپ کا کیا کہنا ہے ان کے بارے میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا موسیقی 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 موسیقی